دیش کے عدیتر حصوں میں اس سمیں جو خریب کی فصل ہم نے لگائی ہے دھان کی اس کی بانسپتک بڑھوار لگ بھگ پوری ہو چکی ہے اب دھان کی فصل جو جنرنک عوستہ ہے دھان کی یعنی بالی نکلنے کی عوستہ ہے اس میں یہ دھان کی فصل آ چکی ہے کہیں پر بالیاں نکلنے والی ہیں اور کہیں پر بالیاں نکل چکی ہیں کسان بھائیو اس سمیں جو ہماری بالیاں ہیں دھان کی انہی سے پیداوار کا نرنے ہوگا یعنی دھانیوں جو بالیاں ہماری اس میں اگر آدھک دھانے بنیں گے دھانوں کا وجن آدھک بنے گا تب ہی ہمیں پیداوار اچھی ملے گی اتہ ہے آپ کو چاہیے کہ جب بالی نکلنے سے لے کے اور جو پکنے تک کی عوستہ ہے اس میں دھان کی فصل کا آپ ٹھیک سے پربند کریں جس سے کہ آپ آدھک آدھک پیداوار لے سکیں اس کے لیے سب سے مہتپورن ہے پانی اس سمیں دیش کے زیادہ تر حصوں میں برسات نہیں ہو رہی ہے کچھ حصوں میں جو اتر پوروی راج ہیں وہاں پر برسات ہو رہی ہے لیکن باقی سے جہاں پر پانی کی کمی ہے یا برسات کی کمی ہے اس عوستہ میں دھان کی فصل میں پانی کا وشیش مہتو ہے آپ کو چاہیے کہ دھان کی فصل میں آپ صحیح ماترہ میں پانی لگائیں یعنی کھیت آپ کا سوکھے نہیں آپ کو چاہیے پانی کی کمی ہے